ادھوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں ارسا ملت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پہ جائیں اور ادھوک کی امید بنیں دیکھیں ہم لوگوں نے آیا ہے کہ باما رامدیو کی جو بیان ہوئے ہیں اور ایکٹیوٹی ہوئے ہیں وہ جن ویرودی کانون ویرودی اور یہ کورنا مہاباری کے دور میں یہ کورنا کی لڑائی کو سرکار کے لڑائی کو کمجور کرنے والا ہے ساتھ ہی جنتہ کے لائف کے ساتھ وہ کھلوار کر رہا ہے ان بندوں کو ہم نے دھیان دیا پہلا تو انہوں نے ایک نکلی دوا جس دوا کا کوئی ابھی اس کو جس کا کوئی بیس نہیں ہے کوئی جانچ نہیں ہوا ہے اس دوا کو انہوں نے کورنا کیور کے نام پر پرچائیز کرنا تو کیا ایوین اس کو سرکار نے آئیوس منترالے نے اس کو رییکٹر دیا ڈیوڈو ایچو نے بیان دیا کہ ہم نے کوئی انڈوسمنٹ نہیں کیا ہے وہ ایسی دوا کا پرچار کرنے کے کرمے پہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں سفل ہو رہے ہیں تو انہوں نے موڈرن میڈسین کے خلاف شروع کر دیا گیا انہوں نے موڈرن میڈسین کو بلکل ہی بیکار سائنس بلکل پھیلڈ سائنس کے روپ میں بیان دیا اس کا ڈاکٹروں کے بارے میں انہوں نے بہت گلت بیان دیئے علاج کا جو سرکار کا علاج کا جو پروٹوکول ہم لوگ کوئی بھی علاج ہم لوگ خود اپنا نہیں کر رہے ہیں کوڑنا مہاماری کے سمیہ میں سرکار جو ہے وہ اس نے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنای ہوئی ہے دلی میں وہ ایکسپرٹ کمیٹی سائز دنیا میں ایسا ہوتا ہے سی ڈی سی ہے کہیں پر سی تو وہ ہمارا یہاں آئی سی ہمارا ہے وہ ایک پروٹوکول تیہ کرتا ہے کہ ایسا سیمٹم ہونے پر آپ کو یہ دوا دینی ہے جو کہ ڈاکٹر سیمٹم پہشان کے اس حساب سے کام کر رہا ہے تو وہ اس پروٹوکول کے خلاب بولا انہوں نے آکسیجن تھیرپی کے خلاب انہوں نے بولا انہوں نے بیکسینیشن پروگرام کے بارے میں بولا بیکسین کے فیل ہونے کے بارے بولا اور سب سے دکھت ہم لوگوں کے لئے ہوا کہ ہمارے جو ہجار چودہ سو کے قریب میں ابھی جو ڈاکٹر سہید ہو رہے ہیں انہوں نے اپماند کیا انہوں نے مقاول ہو رہا ہے اور یہ مقاول اب ہم لوگوں کو برگاست نہیں ہو رہا ہے یہ آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیس میں یہ ہی ایک آدمی ہے جو اتنا زیادہ بول رہا ہے اور لیکن کبھی بھی آج پورے پیڑیٹ کرنا پیڑیٹ میں اس نے ماسک نہیں لگایا اور ماسک نہیں لگایا اس نے لوگوں کو ماسک کے لئے پریدت نہیں کیا اس نے لوگوں کو سکشتہ کے لیے پریدیت نہیں کیا اس نے سوسل ڈسٹنسنگ کے لیے پریدیت نہیں کیا اور جو مارڈن میڈسین کے اکٹ نے اتنی بڑی لڑائی لڑ رہی ہے مارڈ میڈسین اس کے خلاف جو ہے وہ بیانوازی کر کے ایک کرمینال ایکٹ کیا ہے اس نے نکلی دوا کو پرچاڈیت کر کے اس نے ریمیڈیز ایکٹ کے اندر میں میجک ریمیڈیز ایکٹ کے اندر میں اس نے کیا ہے اس نے دیسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے اندر میں کرائیم کیا ہے اس نے اپیڈیمک ڈیز ایکٹ کے اندر کام کیا ہے اس نے فراڈ کیا ہے چار سو بیس کے اندر میں اس نے دیس کے دروہ کا کام کیا ہے اور اس آدمی کو ریال جگہ جو ہے آج کے سمجھے میں جو اتنی بڑی مہاماری سے پورا بشو لر رہا ہے اس کا ریال جگہ ہے اس کا جیل ہونا چاہیے انتہا سماج کو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے یہ جو آپ کیس کیا کیس درج کریں گے یا دیکھئے آئی ایم اے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بیار کے ہر ہمارا برانچ جو ہے وہ کیس کرے گا اب کیس کرنے میں ہمارے پٹنا میں کیس تو ہو گیا ریسٹرڈ بھی ہو گیا لیکن دوسرے جگہ سے ہمیں خبر آ رہی ہے جیسے مجھے پھر پھر سے کل خبر آئی کہ وہاں گیس پی صاحب نے کہا کہ ان کے جوری ڈکسن کے باہر ہے یہ کیس تو گیس پی صاحب کانون کے زیادہ ہم سے جانکار ہوں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابا رام دیو نے کوئی ڈلی یا کسی سہر میں کرائم نہیں کیا ہے اس نے آن لائن کرائم کیا ہے اس نے اس کے ٹی وی چینلز پر ان کا بیان آیا ہے کہ جتنے بھی بیان ہم لوگ کوٹ کر رہے ہیں تو یہ کرائم اب ایک آدمی ایک علاقے کا نہیں رہ گیا یہ پورے دیس کا کرائم ہو گیا اس سے جو کوئی بھی اس سے اگریب ڈو آئے وہ کیس کر سکتا ہے اور ہر تھانے میں اس کا کیس ہو سکتا ہے تو اس پی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو صدار کریں ویسے ہم لوگ دوسرے قانونی طریقے کو اپنائیں گے ان کے پاس ریسٹر پوست سے بھیجیں گے ہم لوگ ایف آئی آر کو اس پر بھی وہ کاروائی نہیں کریں گے تو ہم لوگ کوٹ کے مادن سے ایف آئی آر کرائیں گے لہی یہ تھا سمبھو ہر دیلے میں ہر جو ہمارا برانچ ہے وہاں سے اوپر کیس ہوگا اور بھی پورے دیس میں اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے بلکل بلکل پورے دیس میں اس جن کے کاروائی ہو رہی ہے اور بابا رام دیو کی اس سے ہم کو اب چھما یا اچنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک پھڑی بھی آدمی ہے آج بولے گا کہ ہم آپ ہی مانگتے ہیں کل ہو کے پھر نیا بیانتے دیتا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو پورے دیس میں اس لڑائی کو اس کا جو انڈ ہے جو اس کا صحیح انڈ ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں رام دیو پر پورے دیس سہیت بیہار میں بھی اکیس درج ہو رہے ہیں اور جاہد ہے اس سے رام دیو کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیا مرامن دیپاک کمائن کے ساتھ سوڑی کمائن جھا پسنا آج تک بھیکسی میرسر بھیکسی میرسر بھیکسی میرسر اس میں مہلائے کی حصہ داری مہلائوں کی حصہ داری کم نجر آئی ہے پورسوں سے یہ ہمارے دیس کا جو ایک سوسل فیبرک ہے